دوستوں یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ سناتن درم میں پوجا پات کے دوران شنک بجانے کا وشیش مہتو ہے ساتھی شنک بجانے کے بعد اس میں پانی ڈال کر پروہیت پویتری کرن منتر کا اچارن کرتے ہوئے سبھی دشاؤں میں اور سبھی موزد لوگوں پر جل چڑکتے ہیں سناتن درم میں شنک کا اتنا مہتو ہونے کے بعد بھی شنک اور چکردھاری بھگوان وشنو کے مندر بدرینات میں پوجا ارچنا کے سمعے کا بھی شنک نہیں بجایا جاتا آئیے جانتے ہیں اس کی دھارمک منتر کہتے ہیں کہ ایک بار ماتا لکشمیں بدرینات دھام میں تلسی روپ میں دھیان کر رہی تھی جب وہ دھیان مگن تھی اسی سمعے بھگوان وشنو نے شنک چون نام کے راکشت کا ود کیا تھا لیکن بھگوان وشنو نے شنک چون کے ود کے بعد یہ سوچ کر شنک نہیں بجایا کہ تلسی روپ میں دھیان کر رہی ماتا لکشمیں کی ایک آگرتہ بھنگ ہو سکتی ہے آج بھی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بدرینات میں شنک نہیں بجایا جاتا ہے اگر بدرینات شیطر میں شنک بجایا جائے تو اس کی آواز برف سے ٹکرا کر پرتیدونی پیدا کرے گی اس سے برف کی وشال چادر میں درار پڑھنے کی آشنکہ رہتی ہے یہی نہیں اس کارن برفیلا توفان بھی آسکتا ہے اگر ایسا ہوا تو پریابرن کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے شنک کی پرتیدونی سے لینڈ سلائٹ کا کترہ بھی پیدا ہو سکتا ہے ان سبی بات کو دھیان میں رکھ کر بھی بدرینات میں شنک نہیں بجایا جاتا ہے